طلبہ کو مشکر الفاظ کے معانی بتائیے سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھئے آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی زیل میں پیش کیے جا رہے ہیں لچکتی لچکتی لفظ لچکنا سے ہے اور پھر سے لچک بطور اسم کے بھی بنتا ہے لچکنا ہلنا جلنا لیکن زیادہ تر اوپر نیچے جب ہوتی ہے کوئی شاخ پودک یا درخت کی اس کو ہم کہتے ہیں لچکنا اور آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی شاخ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو پھر اس کے وزن سے وہ شاخ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ لچکتی ہوئی شاخ غوتہ غوتہ پہلی بات یہ کہ اس کے برسبیل تذکرہ اس کے تلفز کی بات ہو جائے غوتہ نہیں ہے غوتہ ہے اور آپ اگر تلفز بتاتے ہوئے باقی الفاظ پہ کوئی اعراب دیں گے تو اس لفظ کے تلفز میں غین باو غو ہے اگر غین پر کوئی اعراب نہیں ہوگی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی آواز غو کی ہے زبر چکے نہیں ہے تو اس لیے غو نہیں ہو سکتے غوتہ توے پر زبر آ سکتی ہے چونکہ اس کے بعد ہے بھی ہے غوتہ کے معنی ہے ڈبکی اب یہ الگ بات ہے کہ غوتہ کوئی خود بھی لے سکتا ہے اور کوئی دوسرے شخص بھی کسی کو غوتہ دے سکتا ہے غوتہ کھانا ہوتا ہے غوتہ دینا بھی ہوتا ہے ڈبکی فودکنا اچھلنا کودنا خوش ہونا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خوش ہوتے ہوئے یا خوشی میں اچھلنا کودنا یا اچھل کود کر خوش ہونا دونوں طرح سے اس کے معنی ہو سکتے ہیں فودکنا کے برگ پتہ کنج کنج کے معنی ہے کونہ کنج کفص کہتے ہیں یہ بڑا شائرانہ سا ایک لفظ ہے مرکب لفظ ہے کنج کفص یعنی جو قید خانہ ہے اس کا بھی ایک کونہ تو اس کو کنج کہتے ہیں پھڑ پھڑانا بچین ہونا یہ ایک خاص قسم کا عمل ہوتا ہے پرندوں کا جب وہ پھڑ پھڑاتے ہیں پروں کو تیزی سے اوپر نیچے کرتے ہیں وہ بچینی ظاہر کر سکتا ہے خوشی ظاہر کر سکتا ہے لوٹنا کروٹیں بدلنا لوٹنا جیسے صبح کے وقت ہم جاگ تو جاتے ہیں مگر ابھی بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں ہم لوٹتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں تو تو اب دیکھئے صرف ایک عراب سے آپ اگر لام پر زبر ڈال دیں گے تو کتنا فرق ہو جائے گا تلفز اور معنی دونوں میں لوٹنا اور لوٹنا اور پیش ہو جائے گی تو لوٹنا دیکھئے یعنی زبر پیش اور بغیر کسی عراب کے اس لفظ کو تین طرح پڑا جا سکتا ہے اور تین اس کے معنی ہیں بلکہ میری تدویز ہوگی محترم ٹیچر کہ آپ اس لفظ کو خاص طور پر نوٹ کر لیں اور بچوں کو بتائیں کہ عراب کی تبدیلی سے کیسے تلفز اور معنی دونوں بدل جاتے ہیں بیلوں بیل سے اب بیل کیا ہوتی وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہیں یا کسی سہارے سے اوپر چڑھتی ہیں جیسے آکاس بیل اس کو آکاش بیل بھی کہا جاتا ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے کبھی دیکھی ہو دیواروں پر چڑھا دی جاتی ہے درخت پر خود ہی جڑ جاتی ہے کھڑکیوں پر چڑھا دی جاتی ہے آکاش ہے بنادی طور پر آکاش کے معنی آسمان کے ہیں اور یہ بیل بیچوں کے پھر اوپر تک جاتی ہے اس کو آکاش بیل یا آکاس بیل کہا جاتا ہے گمراہ راستہ بھولا ہوا جلوہ منظر سین سہموں سہمنا سے درنا سہم جانا چپ کرنا ڈر کی وجہ سے دل لبھانا خوش کرنا